موسیقی منگل گیارہ جون سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبیش ابدو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں بلوچ قوم دوست رہنما اور بلوچ قومی تحریک کے سرخیل نواب خیر بخشمری کو ان کی پانچویں برسی پر برامدہ بکٹی اور مہران کا خراج عقیدت جبکہ یونائٹڈ بلوچ آرمی کا نواب خیر بخشمری کے افکار پر چلنے کا عہد ایرانی بلوچستان میں اکتالیس خواتین کی عبرو ریزی کرنے والے چار اہلکاروں کو موت کی سزا بلوچستان سے مختلف ادوار میں ریاستی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ بلوچوں کے لوائکین کا اپنے پیاروں کی بازی ابھی کا مطالبہ بلوچستان میں مختلف واقعات میں آٹھ افراد حلاق متعدد زخمی تھٹا کی سمندری علاقے سے دو لاشے برامد متحدہ مومنٹ کے بانی الطاف حسین لندن میں اسکارٹ لینڈ یارڈ کے ہاتھوں گرفتار پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما گلالہ اسماعیل غداری کیس میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے پنجاب اسمبلی کے پوزیشن رہنما حمزہ شہباز درخواست زمانت مسترد ہونے پر نیب کے ہاتھوں گرفتار پاکستان میں اداروں کا کردار مشکوک اور جانب دارانہ ہے رہنما اے این پی اسفند یار ولی روامہ امریکی وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کریں گے بھارتی وزیر آزم سے بھی ملیں گے سودان میں مذاکرات ناکام ہونے پر تین اہم اپوزیشن رہنما ملک بدر امریکہ کی طرف سے ترک پائلٹوں کو ایف پینتیس تیاروں کی اڑان کی تربیت کشیدگی کے باعث بند کر دیا گیا ہے نیو یارک میں ہیلی کپٹر کی امارتوں پر کریش لینڈنگ پائلٹ ہلاک افریقی ممالک مالی اور نائجیریا میں مسلح افراد کے حملوں میں ایک سو چالیس سے زائد افراد ہلاک نیوزیلینڈ کے وزیر آزم کا عراق اور افغانستان میں آپریشنز بند کر کے اپنی فوجی واپس بلانے کا اعلان آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی حقوق میں بلوچ نمائندہ نواب خیربخش مری کے فرزند مہران مری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے والد اور ممتاز قوم پرست رہنما نواب خیربخش مری کے برسی کے موقع پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ بابا مجھے ہمیشہ یاد آتے ہیں وہ صرف میرے لئے عظیب نہیں تھے بلکہ وہ پاکستان کے خلاف بلوچستان کی آزادی کے جنگ میں سب کے لئے حوصلے کی علامت تھے بلوچ کومپرست رہنما اور بلوچ رپبلکن پارٹی کے سربراہ براہمدک بکٹی نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک ٹویٹ میں مرہوم کومپرست رہنما نواب خیربخش مری کو ان کی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواب خیربخش مری بلوچ قوم کے لئے ایک شفیق والد کی حیثیت رکھتے تھے انہوں نے مزید کہا ہے کہ نواب مری نے اپنی ساری زندگی بلوچ قوم کے حقوق کے لئے جد و جہد کرتے ہوئے گزاری اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے اپنے ایک جاری کردہ پیغام میں کہا ہے کہ یونائٹڈ بلوچ آرمی عظیم قوم دوست رہنما نواب خیربخش مری کو ان کی پانچویں برسی پر سرخ سلام اور خراج عقیدت پیش کرتی ہے کہ نواب خیربخش مری نے اپنی پوری زندگی ایک جہد مسلسل کی طرح گزاری اور ہمیشہ ایک عظیم تر اور آزاد بلوچستان کا خواب دیکھا مرید بلوچ نے مزید کہا ہے کہ آج بلوچ قومی تحریک میں نواب صاحب کے افکار کو رہنما اصول بنا کر ایک آزاد اور عظیم تر وطن کی جد و جہد ممکن ہے اور ہم آج کی دن کے مناسبت سے بلوچ قوم کے فرزندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے صفوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا کرے کیونکہ ہمارا دشمن اپنے بد کرداری کی وجہ سے دنیا میں تنہا رہ چکا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی منزل پر پہنچ کر دم لیں گے اور آزاد بلوچستان ہی بلوچوں کے تمام دکھوں کا مداواہ ہے ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ یونائٹڈ بلوچارمی بلوچ قوم پرست رہنما نواب خیربخش مری کے افکار اور راستے پر عمل کرنے کی اہد کرتا ہے ایرانی بلوچستان کے دار الحکومت زاہدان کی ایک عدالت نے اکتالیس بلوچ خواتین کی آبرو ریزی کے الزام میں گرفتار چار ملزمان کو سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے زاہدان کے پراسیکیوٹر جنرل علی موہدی راد نے میزان نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ چار ملزمان کو سزائے موت ایران شہر میں خواتین کی آبرو ریزی کے جرم میں دی گئی ہے مقامی عدالت کے بعد سزا کی توسیق کے لیے کہ سپریم کورٹ بھیجا جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے منظوری کے بعد ملزمان کو بھرے مجمع میں سزا دی جائے گی 23 نومبر 2014 کو بلوچستان کے علاقے نوشکی سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ ہونے والے مدسر جمال دینی 22 فروری 2013 کو بلوچستان کے علاقے واشق سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا ہونے والے پیر محمد ولد محمد یوسف 31 جنوری 2009 کو بلوچستان کے علاقے سبی تلی چیک پوسٹ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا ہونے والے عبدالغنی سیلہ چی ولد خیر محمد اور 30 اکتوبر 2010 کو بلوچستان کے علاقے مشکے سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ خالد احمد ولد پیرک کے لواہکی نے ملکی اور عالمی اداروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پیاروں کو باحفاظت بازیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں بلوچستان کے سنتی شہر حب کے نزدک وندر میں مین شہرہ پر سرتاج بابا کے قریب ٹرک اور منی بس میں تصادم کے نتیجے میں چھے افراد جام بہک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں ناشو اور زخمیوں کو ایدی ایمبولینز کے ذریعے آر ایج سے وندر منتقل کیا گیا ہے کوئٹہ میں کمبرانی روڈ پر بڑیچ ٹاؤن کے مقام پر ایک گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار عزیز اللہ نامی شخص موقع پر جام بہک ہو گیا ہے ایک اور واقعے میں کوئٹہ ہی کے علاقہ کلی کا معلوم ہے نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے عرفان نامی ایک شخص کو قتل کر دیا ہے دوسری طرف خوزدار کے علاقے وڈ میں کاکاہیر شیخ بھٹ میں کار کی ٹکر سے ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے سندھ میں ٹھٹہ کے علاقے ڈاوی جی میں سمندر کے کنارے دفن کیے گئے دو نوجوانوں کی لاشیں برامد ہوئی ہے ذرائع کے مطابق دونوں نوجوانوں کو تشدد کے بعد مار کر دفن کر دیا گیا تھا جن کی شناخت نہیں ہو سکی ہے شہرہ کراکرم میں تھور کے مقام پر گاڑی کھائی میں گرنے سے سات افراد جام بہک ہو گئے ہیں لندن میں اسکاٹلینڈ ریارڈ پولیس نے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کو ان کی ریایشگاہ سے گرفتار کر لیا ہے لندن پولیس نے اپنے بیان میں گرفتار شدہ شخص کا نام ظاہر نہیں کیا ہے تاہم بی بی سی کے مطابق ایم کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ اسکاٹلینڈ یارڈ کے اہلکارون منگل کی صبح شمال مغربی لندن میں الطاف حسین کی ریایشگاہ پر چھاپا مارا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں لندن کی میٹرو پولیٹن پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گیارہ جون کو ایک شخص کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور اس معاملے کا تعلق پاکستان میں ایم کیو ایم سے متعلقہ فرد کی جانب سے کی جانے والی تقریر ان سے ہے پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما اور انسانی حقوق کے کارکن گلالے اسماعیل کو پشاور پولیس نے گرفتار کر لیا ہے واضح رہے گلالے اسماعیل کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت دو مقدمہ درج ہیں جس میں عوام کو ریاست کے خلاف اقصانے کی الزامات شامل ہیں پنجاب میں لاور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز کی عبوری زبانت مسترد کر دی ہے لاور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد حمزہ شہباز کو نائب نے گرفتار کر لیا ہے اور نائب کے ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا ہے حمزہ شہباز کو کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفند یارولی خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیول مارشاللہ نافذ ہو چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنے چہتے کھلاڑی کے اقتدار کو دوام بخشنے کی خاطر وہ کچھ کیا ہے جس پر آج پاکستان کی دنیا کے سامنے جگہ سائی ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری کے گرفتاری پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں اداروں کا کردار مشکوک اور جانبدارانہ ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو رواما بھارت کا دورہ کریں گے دورے میں وہ بھارتی وزیراعظم نریندرہ موڈی سے بھی ملاقات کریں گے امریکی موقع میں خارجہ کے مطابق مائک پومپیو چوبیس جون کو نئی دہلی کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں اور بھارت کے دورے کے بعد وہ سری لنکا کا بھی دورہ کریں گے اس کے علاوہ مائک پومپیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ اوساکہ میں جی ٹوینٹی ممالک کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے سودان کے حکمران فوجی کانسل نے حضب اختلاف سے تعلق رکھنے والی ایک سر کردہ تحریک کے تین لیڈروں کو مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ملک بدر کر کے جنوبی سودان کے دارالحکومت جوبہ بھیج دیا ہے واضح رہے ان تینوں کو گزشتہ ہفتے کے دوران دارالحکومت خرطوم سے کرفتار کیا گیا تھا اور وہ سودان پیپلز لیبریشن موومنٹ شمال کے ارکان ہے ان تینوں میں سب سے نمائیہ استحریک کے نائب سربرا یاسر امان ہے وہ سودان کے مطلق الانان صدر حسن البشیر کی گیارہ اپریل کو مازولی کے بعد خود ساخت جلا وطنی ختم کر کے خرطوم لوٹے تھے امریکی وزارت دفاع پانٹراغان نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے ریاست اریزونا کے امریکی فضائی اڈے میں ترک ہوابازوں کی ایف تھرٹی فائیو تیاروں پر تربیت کا سلسلہ روک دیا ہے یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اس جدید ترین لڑا کا تیارے کے پروگرام میں انکرہ کی شرکت کو ختم کر رہا ہے امریکی اقدام کی وجہ یہ ہے کہ ترکی روس سے ایس فور ہنگرڈ فضائی دفاعی نظام خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے یونانی جزیرے میدیلی کے کھلے سمندر میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی کے دوبنے سے ابتدائی معلومات کے مطابق چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں کشتی جزیرے سے اڑائی میل کے دوری پر اُلٹ گئی ہے یونانی امدادی ٹیموں نے بحری جہاز اور ہیلیکاپٹروں کے ذریعے امدادی کارروائیوں میں اٹھاون افراد کو زندہ بچا لیا ہے نیو یار کے علاقے مین ہیٹن میں واقع بلند بالا امارت پر ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے تاہم اب تک امارت میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے کریش لینڈنگ کے بعد ہیلیکاپٹر میں آگ لگ گئی ہے اور ہیلیکاپٹر کا پائلٹ ہلاک ہو گیا ہے تاہم امارت میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے افریقی ملک مالی کے وسطی علاقے میں ڈوگان قبیلے کی گاؤں پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں پچانوے افراد جام بہک اور کئی لاپتہ ہو گئے ہیں خبر ایجنسی اے ایف پی کے رپورٹ کے مطابق مقامی سیکیورٹی اور دیگر حکام نے ہلاکتوں کے مزید بڑھنے کا خرچہ ظاہر کیا ہے دوسری طرف افریقی ملک نیجیریا کے شمالی علاقوں میں جرائم پیشہ افراد کے جانب سے شہریوں کی املاک کو لوٹنے اور دیگر غارداتوں کی نئی لہر میں کم از کم تین تالیس افراد جام بہک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق جرائم پیشہ افراد نے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی ہے اور شہریوں کی قیمتی اشیاء کے علاوہ مویشیوں کو بھی چورایا ہے اور موٹر سائیکل سوار مسلح حملہ آوروں نے تین تالیس افراد کو نشانہ بنا کر قتل کیا ہے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جیسن را آرڈن نے کہا ہے کہ عراق میں جاری فوجی مشن ختم کر کے کیوی فوجیوں کو ملک واپسی کے انتظامات کاغذ کر دیا گیا ہے جبکہ افغانستان سے بھی کیوی فوجیوں کی انخلہ آئندہ برس تک مکمل ہو جائے گی وزیراعظم جیسن را نے اپنے سابق موقف کے برخلاف عراق میں جاری فوجی مشن کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے بعد عراق میں موجود کیوی فوجیوں کی ملک واپسی کا آغاز ہو گیا ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبیش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ موسیقی